الحمد للہ اللہ 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 حدانا بهذا وما کنی علمہ دیل اللہ انہ دانا اللہ واشہد ان لا اللہ اللہ وحدہ لا شریف لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشب الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعا وكل بدعا دلالة وكل ضلالة في النار اولو باللہ من الشیطان الرجیم لا انہاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیارکم ان تبروهم وتقسطو علیہم ان اللہ يحب المقسطین تمام تعریفیں اللہ حب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی بن عزم محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل اصحاب پر اور آپ کے مترہین پر ربیو الول کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اس مہینے میں سیرت النبی کے نام سے بڑے بڑے جنسے اور کانفرنسے لا تعداد ہوتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پر بیانات ہوتے ہیں ان بیانات میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات آپ کا لباس آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ جشن اور تقریب اس مہینے میں بڑی تعداد نئے مناتے ہیں جلوس نکالتے ہیں مجالس منقب کرتے ہیں اور جگہ جگہ سیرت کے نام پر مجالس ہوتی ہیں اور یہ ہر سال کا سلسلہ ہے لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا نبی اور رسول بنا کر مبوض فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت لے کر آئے کیا پرغام لے کر آئے دنیا والوں کو آپ نے کیا بتایا کیا سکھایا اس پر بہت کم بحث ہوتی ہے بہت کم گفتگو ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے تو کرتے وہ توپی پر ہوتی ہے پگڑی پر ہوتی ہے اور اسی طرح دوسری چیزوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خضائل بھی بیان کی جاتے ہیں جو آپ سے منقول ہی نہیں بعض لوگ آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں آپ کو دخیل مان لیتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئے قرآن مجید کی صورت میں اس کتاب میں کیا ہدایات ہیں کیا بیغامات ہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ قرآن مجید کے فضائل آپ کو خوب سننے کو ملیں گے لیکن قرآن مجید کی دعوت کیا ہے اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے جبکہ ضرورت کسی بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ ترغام بتایا جائے یہ باتیں بتائی جائیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا سکھایا جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا اسلام کا پیغام دینا شروع کیا توحید کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس وقت دنیا میں بسنے والے لوگوں کے حالات کیسے تھے وہ کس طرح زندگی بزارتے تھے اور کس طرح ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے تھے اور انہیں ادا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو زندگی جینے کے کون کون سے سلیقے سکھائے ہیں ان پر گفتگو ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور یہ بیران دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی حاجت ربع و مشکل کشا نہیں ہے کوئی بیماری دینے والا و شفا کا دینے والا نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ اولاد کا دینے والا نہیں ہے وہی مالک الملک ہے وہی حاکم ہے اور وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے یہ دعوت دی اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے انسانوں کو حقوق بیان کیے اور حقوق کا ایک بہت لمبا چاٹر ہے اور بہت لمبی فیرست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے قرآن مجید نے بیان کی ہے معباد کے حقوق اولاد کے حقوق پروسیوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور بتائی ہیں قرآن مجید پہتر سنایا قرآن کریم کی تلاوت کی قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کا تذکیہ کیا قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی اور قرآن مجید کی عملی تفسیر بن کر آپ نے بتایا تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں ان تعلیمات کو سمجھیں ان ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں جو آیت میں نے پہنچائی ہے قرآن مجید کی سورہ ممتہنہ کی یہ آیت ہے اس نے غیر مسلموں سے متعلق حکم بیان کیا گیا ہم مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں صرف مسلمانوں کی آبادی ہے اور بعض ممالک ایسے ہیں جہاں مسلم و غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں تو ایسے ممالک کے مسلمان کہ جہاں ان کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں انہیں کس طرح رہنا چاہیے کس طرح ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے کس طرح ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے کس طرح کا سنوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کریں یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے کی ضرورت ہے پھیلانے کی ضرورت ہے اور غیر مسلم بھائیوں تک بتانے کی پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین نے اسلام نے ہمارے نبی نے ہمیں اس طرح رہنے کا طریقہ سکھایا ہے یہ آئیت جو میں نے پڑھئے اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ انہاکم اللہ عن اللہین علم یقاتلوکم فک دین اللہ تعالیٰ تمہیں جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی ہے وَلَمْ يُخْرِجُكُنْ مِنْ بِيَارِكُمْ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے وہ لوگ جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے جھلوہ نہیں کرتے ہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں بلکہ تمہارے ساتھ اور مؤمان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ مسلم سنوک کرنے سے اچھا برطاو کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا اللہ اکبر یہ ہے سلام کی تعلیم یہ ہے وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ وہ غیر مسلم جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے تمہاری عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تمہارے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں تم ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو اس میں سمجھ کرو اللہ اسے تمہیں نہیں روکتا ہے اور انصاف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ تعلیم ہے اسلام کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جواہ فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اللہ کا کسی کو ساجی مت بناو اور ماباک کے ساتھ اچھا برطاو کرو اچھا سلوک کرو قرابتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یتیموں کے ساتھ اچھا برطاو کرو نسکینوں کے ساتھ اچھا برطاو کرو والجارد القرباء تمہارے قروس میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو والجارد جنوب اور تمہارے قروس میں وہ لوگ تمہارے رشتہ دار رہی ہیں جن سے تمہارا خون کا رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور جو تمہارے ساتھ میں سفر کر رہا ہے اور مسافر ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو اچھا سلوک کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرما دی پہلی بار اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو حاج تربار مشکل کشاہ مت مانو اللہ ہی حاج تربار مشکل کشاہ ہے ماباک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہیں جہاں والدین کے ساتھ احترام ان کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاقید کی گئی ہے اسی کے ساتھ فرمایا قرآن دل قربہ قرآن ادداروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو والیتامہ والمساکین مسکینوں کے ساتھ اور یتیبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو والجارد القربہ رشتہ دار پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور والجار الجنوب وہ پروسی جو رشتہ دار نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے اب یہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں آگئے غیر مسلم سے ہمارا ایک رشتہ ہے آپ لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کونسا رشتہ ہے ایک رشتہ ہے وہ ہے ابن آدم ہونے کا آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ساری انسانیت دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اور ابن آدم ہونے کے اعتبار سے ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے خیرخواں ہیں ایک دوسرے کے گنخار ہیں ہاں ان لوگوں میں مستثنہ کیا گیا ہے کہ جو آپ کی عزت کے دشمن ہیں آپ کی ناموس کے دشمن ہیں آپ کے دین کے دشمن ہیں آپ کو آپ کے بھروں سے نکالنا چاہتے ہیں ان کو مستثنہ کیا گیا ہے ان کا چیپٹر الگ ہے ان سے کیسے نمکا جائے لیکن جو لوگ آپ کے دین کے معاملے میں کوئی جھگا نہیں کرتے آپ کی عزت سے نہیں کھیلتے آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکالتے آپ کے ساتھ انہوں سکون کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتا ہوتا تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ایک بنیادی رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے ابن آدم ہونے کا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ساری دنیا کی مخلوق تو اللہ نے فرمایا پروسی جو رشتہ دار ہے اس کا بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اس میں غیر مسلم پروسی بھی آگیا مسلم پروسی بھی آگیا ہر ایک آگیا کوئی ہو کسی بھی مدد سے اس کا تعلق ہو کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو ہمارا پروسی ہے تو ہمارے اچھے سلوک کا وہ مستحق ہے ہم سے اس کی ذات کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے وصاحبی بالجمب اور رہگیر راستے میں ہمارے ساتھ رہنے والا وہ شخص جو ہمارے ساتھ پلین میں بیٹھا ہے ہمارے ساتھ پلین میں بیٹھا ہے ہمارے ساتھ بس میں بیٹھا ہے ہمارے ساتھ رکشے میں بیٹھا ہے آٹوں میں بیٹھا ہے سواری میں ہے ہمارے ساتھ چل رہا ہے ہر وہ شخص جو ہمارے ساتھ سفر میں ہے کہیں بیٹھا ہے کہیں اٹھا ہے اس کا بھی ہم پر حق ہے کیا کہ ہماری ذات سے اسے تکلیف نہ پہنچے ہماری زبان سے اسے تکلیف نہ پہنچے ہمارے ہاتھ سے اسے تکلیف نہ پہنچے ہمارے افکار و خیال سے اسے تکلیف نہ پہنچے یہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہم مسلمانوں کا اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا وہ اپنے سبیل مسافر مسافر کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اسی طرح میرے بھائیو ماں باپ اگر مشرک ہیں ماں باپ اگر کافر ہیں ماں باپ اگر غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورہ لقمان اٹھا کر دیکھئے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وہ نصیرتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ فرمایا وَإِن جَا هَدَا تَعْلَا اَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَتَبْهِ عِلْمَ فَلَا تُطِعْهُمَا وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا اگر تمہارے والدین تم سے شرکیہ کام کرنے کو کہتے ہیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا ان کا کہنا مت ماننا تم سے کوئی غیر شرک کام کرنے کو کہتے ہیں غیر شرک بات بنوانے کو کہتے ہیں تو اس میں تمہیں ان کی اتباع ان کی پیروی نہیں کرنی ہے وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو غیر مسلم معباب کے ساتھ بھی مسلمان بیٹے اور بیٹی کو اچھا سلوک کرنا صحیح مسلم میں دوہزار تین سو چوبیس نمبر پر حدیث ہے اَنَا اَسْمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهُ اِنَّا اُنِّي قَدِيمَةَ عَلَيَّا وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ اَفَعَسِلُهَا قَالَ نَعَمْ اَسْمَا رَضِيَ اللَّهُ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس آئی ہیں کچھ تمنا لے کر آئی ہیں اور ڈری ہوئے بھی ہیں کچھ خواہشات لے کر آئی ہیں کچھ ربط بھی ہے اور اسے کے ساتھ انہیں کچھ خوف بھی ہے کہ شاید میں ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی کروں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں اَفَا سِلُوهَا کیا میں ان کے ساتھ صلح رہنی کروں اچھا سلوک کروں فرمایا نعم ہاں اچھا سلوک کروں اور صحیح بخاری میں یہی حدیث دو آدار چھے سو بیس نمبر کو ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اس میں فرماتی ہیں قادمت علیہ امی وحیہ مشرکہ اللہ کے رسول میرے پاس میری والدہ آئی ہیں وہ مشرکہ ہیں اَفَا سِلُو امی کیا میں اپنی والدہ سب کے ساتھ صلح رہنی کروں قَالَ نَعْم سِلِی امَّكِ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مشرک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں اسی طرح میرے بھائیو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرتے ہیں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا مسلم میں بے واقعہ آیا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذیماد وہ جہاں بھوک کا کام کرتا تھا جنات اور سہر اتابنے کا کام کرتا تھا زمانہ جاہلیت وہ مکہ مکرمہ حاضر ہوا مکہ میں آیا تو وہاں کچھ بے واقعوں نے یہ کہا کہ ہمارے شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور اس پر جادو ہو گیا ہے وہ جنونی ہو گیا ہے نعوذباللہ تو وہ شخص نے کہا کہ مجھے ملاقات کرا دو تو ہو سکتا ہے میں ان کا علاج کر دو میں علاج کرتا ہوں اور بہت اچھا علاج شفا ہو جاتی ہے میرے علاج کے ذریعے ممکن ہے مکہ والوں کی دشواریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں وہ کہتا ہے اگر میں ان کو دیکھ لوں اور ان سے میری ملاقات ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ میرے ہاتھ پر ان کو شفا دے دے بہت اہم واقعہ ہے یہ بہت سی چیزیں اس سے نکلتی ہیں قَالَكَ لَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں دماغ حاضر ہو گئے کیا کہا اِنِّ اَرْقِي مِنْ حَالِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهِ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاعَ فَحَلَّكَ اے محمد میں رقیہ کرتا ہوں جھاکھو کرتا ہوں کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ پر بھی دم کروں جھاکھو کروں اور میرے ہاتھ پر آپ کو شفا ہو جائے یہ بات اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہی آپ بہر فرمائیے یہاں کہ وہ مشرق ہے کافر ہے وہ مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ کیا آپ پر کوئی سہر ہو گیا ہے میں آپ کو علاج کر دوں آپ پر دم کر دوں ہو سکتا میرے ذریعہ آپ کو شفا ہو جائے نبی علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے ناراض نہیں ہوئے کسی طرح کی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا اسے ڈانٹا نہیں پھٹکارا نہیں بلکہ کیا کیا آپ نے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کل میں شہادت پڑھا اپنی رسالت کیا اعلان کیا وہ آدمی کہتا ہے فَقَالَ أَعِدْ پھر پھئیے آپ غور فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وعہ آپ کا طریقہ آپ کی اخلاق کس طرح ایک غیر مسلم کے سامنے جو آپ پہ علاج کرنے آیا تھا ناراضگی پہ اظہار نہیں کیا ہم میں سے کوئی ہو اور ہمارے پاس کوئی غیر مسلم باہ کر کچھ بات کرے کچھ مذہبی کچھ دینی تو ہم لوگ ناراضگی ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں تیری حمد تو ایسا کیسے کر سکتا ہے کیسے بولا تُو میں دس طرح کی چیزیں ہماری طرف سے ہوں گی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حبہ کیا تھا آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور کہا اللہ جس کو ہدایت دے اسے کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کو ہدایت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یہ کلمات سننے کے بعد وہ شخص کہتا آئید پھر پر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس کے سامنے ان کلمات کو پہا وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے شاید ان کے کلام پر سنا ہے ان کے کلام پر سنا ہے لیکن آج تک ایسا کلام میں نے نہیں سنا یہ کلام اتنا فسیل اور بلیغ ہے کہ سمندر کی تے تک اس کی گہرائی ہے اتنا فسیل کلام ہے آج تک میں نے نہیں سنا اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے فقالا ہاتی یدک ابائیک علی علی الاسلام قالا فبایاہو کہتا ہے اے محمد اپنا ہاتھ کریں اور میں آقا اسلام ہاتھ پڑائیے اسلام پر آپ کی بیت کرنے کے لئے تیار ہوں نبی کریم صلی اللہ اس میں مداخل ہو گئے یہ ہے اخلاق نبوی یہ ہے عصوہ نبوی کہ آپ کے اخلاق سے آپ کے کردار سے متاثر ہوا اور اسی مداخل نے فرمایا کیا تم اپنے قبیلے والوں کی طرف سے بیت کرتے ہو ہاں آپ سے آپ کے ہاتھ پر بیت کرتا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کسی ہوتے میں بھیجا ان کے قبیلے والوں سے مداخل بزرگا وہاں لوگوں نے ان کے قبیلے والوں سے کچھ لے لیا おڑا میں oct ہوتے میں 어�ó ہوتے میں ہوتے میں ہوتے میں ہوتے میں ہوتے میں kit members ٹ rast reviewing einfach ًا иров موسیقا 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 اس آیت میں اللہ تعالی نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کو اور انصاف قائم کرنے میں بھی کوئی تفریق نہیں کی کوئی ہو تمہارے پاس آئے تو تم انصاف کی بات کرو اور وہ بات چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو جائے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو جائے پرابداروں کے خلاف کیوں نہ ہو جائے انصاف کی بات کرو اللہ تعالی نے بہر مسلموں کے بھی حقوق ہم مسلمانوں پر رکھے ہیں جنہیں ہم کو سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اور پھر ان کے ادائیگی کرنی چاہیے اللہ تعالی من توفیق بے اقلو قبل ہادا واستغفر اللہ لی و لکم بلسائل المسلمین فاستغفروه انہو قان غفارا